میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ جہاں میں انسا چہرا ہے نہ خنداج ابھی کوئی ابھی تک جن سکینا عورتیں انسا ہسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہاں آپ نے مولا وہی رکھا سبھی تجھ میں و احسن ملک لم ترقات عینو و اجمل ملک لم تلدن ساقو خلقتم بر امیر کل ایبیر کانکا قد خلقتت ما تشاہو میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی گناہوں جرم سے چاروں طرف پہلی ہوائے تھی خدا کے حکم سے نہ آش نہ مکہ کی بستی تھی گناہوں جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے خدا کو جھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بُت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کے گیت گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو اولاد کہتے تھے خبل نامی بڑے بُت کو بُتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پینا عیش کر کر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں تفد کرتے تھے غرس جو بھی بُرائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیاء آنکھوں میں گر گر بے حیائی تھی میری آقا میری مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لادلہ آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبدالل مطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے حدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالہ ہونے والا تھا میری آقا میری مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد کے تتت اس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس دری بے چین فطرت ہے مضمت کر رہا ہے تُو شرارت کے مسیحہ کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحہ کی اگر گستاخ یہ ناموں سے احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے تبل ہی بس مر چکے ہو تم میرا سامان جانو تن نسار ان کی محبت پر میرے ماں باپ ہو جائے فدا ان کی محبت پر میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا